رمضان مبارکی آمن کے ساتھ ہی دو دہیں کی منمانی قیمتوں میں فروغ جا رہے ہیں گزرستہ سان کی نسبت دو دہیں کی قیمتوں میں انصافہ ریکارڈ کیا گیا دودھ ایک سوسی اور دہیں دو سر بے گلوں میں فروغ ہوا ہے اسی پر بات کریں گے زین ایڈی سی جی زین آجے بالکل رمضان المبارکی آمن آمن ہے اور کل سے بقاعدہ طور پر رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کا جو ہے وہ آغاز ہو جائے گا اور رمضان میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا دہیں اور دودھ بھی جو ہے وہ رمضان میں اس کی بھی ہے خریداری میں اضافہ ہو جاتا ہے لوگ سب سے زیادہ رمضان المبارک میں دہیں اور دہیں اور دودھ کی جو کتنی مختلف اقسام ہوتی ہیں اور پچھلے رمضان سے لے کے اس رمضان میں ان کی قیمتوں میں کتنا جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے اور ایک دو دہی کی دکاندار کے مالکہ ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے مزید بات کرتے ہیں ان سے جانتے ہیں آپ بتائیے گا سر کتنی اقسام ہوتی ہیں دودھ اور دہیں کی اور پچھلے سال کی نسبت اس سال کتنا ان میں اضافہ ہوا ہے اور کیا ریڈ چل رہا ہے اسلام علیکم بہین کی ایک ہی قسم ہے ہمارے پاس اور اس کا ریڈ ہے ایک سو اسی رب ہے دودھ کی دو تین اقسام ہوتی ہیں ایک وہ بہنسو کا دودھ ہے اس کا ریڈ اب دو سو کے قریب ون کیجی چال رہا ہے اور گائیں کا جو دودھ ہے اس کا ایک سو ساتھ ستر رب ہے ہم سیل کر رہے ہیں گورنمنٹ کے حساب سے ایک سو ساٹھ رب ہے کیلی لیکن رمضان شریف کال سے شروع ہو رہا ہے تو اس کا یہ ہے کہ دوسری دکاندار بہت زیادہ سیل ریڈ زیادہ سیل کر رہے ہیں ایک سو ساٹھ ستر ستر رب ہے تک تقریباً ہم ایک سو ساٹھ رب ہے سیل کر رہے ہیں لیکن یہ انشاءاللہ رمضان شریف میں یہی رہے گا ایک سو ساٹھ رب ہے دودھ کا ریڈ اور دہیں کا ایک سا سیل رب ہے ریٹ ہے پچھلے رمضان سے لے کے اس رمضان میں کتنا ان دونوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے تقریباً دس بیس روپے زیادہ ریٹ ہوا ہے بیس تیس روپے پچھلے رمضان میں ایک سو پچاس ساٹھ تھا اب چال رہا ہے ایک سو ستر اسی دو سو ریٹ چال رہا ہے لیکن ہم اپنی شعہ پہ ایک سو ساٹھ روپے دودھ دی رہے ہیں اور دہیں ایک سو اسی روپے دہیں بھی پچھلے سال ایک سو اسی تھا اور اب دو سو کا سیل ہو رہا ہے ہاں جی پچھلے سال ایک سو اسی تھا اور اب دو سو بھی سو سیل ہو رہا ہے اور ایک سو اسی ایک سو نوے جتنا بھی جس کا وہ کیا کہتے ہیں کو ڈنڈا چال رہا ہے وہ اسی حساب سے وہ سیل کر رہا ہے بلکل تقریباً دس سے فیصد جو ہے وہ اس دودھ اور دہی کی قیمتوں میں جو پچھلے رمضان سے لے کے اس رمضان میں جائے اضافہ ہوا ہے کچھ گاک ہیں جو یہاں پہ دودھیں دیتی اور خرید نہیں ہے ان سے مزید بات کرتے ہیں آپ بتائیے گا کتنا ریٹ ہے آپ پچھلے سال کتنے کا خریدے تھے آپ کتنے کا خریدنے آئے ہم تو بسی اس لال تو اتنی ہے اس سو 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 پہ کی دہین لے کے جاتے رہے ہیں کیلوز تو سو ساٹھ رفع یہی ریٹ چاہ رہا ہے اسی ریٹ میں بھی یہی چاہ رہا ہے تو ابھی بھی یہ چاہ رہا ہے کیا مطالبہ کرتے ہو حکومت سے رمضان آ رہا ہے رمضان آ رہا تھا اسی لیکس ہو جائے ہیں یہی ریٹ میں رہے ہیں بہت زیادی ہے منگائی ہوئی ہوئی ہے آپ بتائیے گا کس ریٹ پہ پچھلے سال خریدے تھے ابھی آپ نے کیا خرید ہے پچھلے سال کس ریٹ پہ خریدے تھے اس سال کس ریٹ پہ خریدنے ہیں رمضان آ رہا ہے کیا مطالبہ کریں گے حکومت سے ان کی قیمتوں میں کیا کمی ہوئی چاہیے سال تو سو ایک سو بیس رو پہ لیٹر تھا اب یہ ایک سو ساٹھ ہو گیا ہے منگائی بہت ہو گیا ہے منگائی کو کنٹرول کرنا چاہیے ہم تو یہی کہیں گے کہ اسی پہ چلیں ایک سو ساٹھ چل رہا ہے اب یہی رے مزید نہ بڑھیں ہم تو یہی چاہیں گے بلکل شہری بھی جہاں وہ حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو پچھلے سال ریٹ تھا اس اس کی نسبت جہاں وہ دس سے پیس فیصد کا جو اضافہ ہوا ہے اس میں جہاں رمضان اور مبارک میں کیونکہ سب سے زیادہ استعمال دودھ اور دھائی کا ہوتا ہے ان کی قیمتوں میں جہاں وہ کو کمی ہونی چاہیے